دنیا کی بدنامے زمانہ خفیہ ایجنسی راہ آئے دن پاکستان میں اپنے جاسوس بھیجتی ہے تاکہ پاکستان کے خفیہ راز چرائے جائیں اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے اس لیے ہر سال بھارتی جاسوس پاکستان کا بارڈر کراس کر کے پاکستان کے کئی شہروں میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن ان میں سے 99% راہ ایجنس کو آئی ایس آئی دبوچ لیتی ہے پاکستان کی تاریخ میں کئی سو بھارتی ایجنس کو آئی ایس آئی نے پکڑا لیکن بھارت آج تک پاکستان کا کوئی بھی ایجنس نہ پکڑ سکی ان بھارتی ایجنس میں ایک راہ ایجنس علمو تھا جس کا اصل نام علم دین تھا علمو کو پکڑنا آئی ایس آئی کے لیے ایک بڑی کامیابی ثابت ہوئی کیونکہ علمو کی وجہ سے بھارتی راہ کے کئی بڑے ایجنس پکڑے گئے جو کہ کافی عرصے سے پاکستان میں دہشتگرد کاروائیاں کرنے میں مصروف تھے اور انہی میں ایک مشہور جاسوس روپ لال بھی شامل تھا پھر سرحد پر سے آنے والے راہ ایجنس کو پکڑنے کے لیے آئی ایس آئی کو نت نئے جال بننے پڑتے ہیں ایک بار مقبوضہ کشمیر سے آنے والے چند جاسوس جب آئی ایس آئی کے ہتھے لگے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں علمو سے رابطہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا علمو کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے گئے لیکن علمو کسی کے ہاتھ نہ آیا فرنس پکڑے جانے والے ان جاسوسوں نے آئی ایس آئی کو بتایا کہ علمو پاکستان کے شہر گجرات میں رہتا ہے اور انتہائی ہوشیار اور چالاک شخص ہے آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے علمو کو پکڑنے کے لیے گجرات کا چپا چپا چھان مارا لیکن علمو کا نام و نشان بھی نہ ملا 23 مارچ کا دن قریب تھا اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اس دن جاسوسی کے لیے آنے والوں کی سیلکوٹ چھانی میں بھرمار ہوگی اسی لیے ان بھارتی جاسوسوں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے آئی ایس آئی نے خصوصی طور پر انتظامات کیے آئی ایس آئی کے اس آپریشن کے انچارج میجر ملک تھے دوسری جانب علمو کو انڈیا سے ٹاسک ملا کہ وہ راہ کے کچھ جاسوسوں کو پاکستان لے کر جائے اور انہیں مختلف شہروں میں پھیلا دے اور 23 مارچ کو ہونے والی فوجی سازو سامان کی نمائش کی مکمل ریبورٹ بنا کر بھیجے دوسری طرف میجر ملک بارڈر پر اپنا جال بچھا چکے تھے میجر ملک نے اپنی ٹیمز کو بارڈر کے قریب مختلف جگہوں پر تائینات کیا اور خود بھی سیول لباس میں ملبوس بارڈر کے قریب گھومنے لگے تا کہ ضرورت پڑھنے پر فوراں سے پہنچا جا سکے 23 مارچ کی صبح بھارت کے چار ایجنٹس نے سرحد کو کروس کر کے پاکستان میں اپنا پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ آئی ایس آئی کے مرخوروں نے انہیں دبوچ لیا اور ان کو فوراں سے انویسٹیگیشن سینٹر میں پہنچا دیا گیا فرنس ان را ایجنٹس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان داخل ہوتے ہی ان کو دھر لیا جائے گا لیکن خیر آئی ایس آئی کو ان سے جل سے جل انویسٹیگیشن کرنی تھی تا کہ نئے آنے والے ایجنٹس کا پتہ لگایا جا سکے ہر انڈین جاسوس کو الائدہ سے انویسٹیگیٹ کیا گیا ان بھارتی جاسوسوں نے بتایا کہ ہم علمو کے ساتھ آئے ہیں اور علمو نے ہی ہمیں مختلف شہروں میں بھیجنا تھا فرنس ان چاروں میں سے ایک شخص علمو ہی تھا میجر ملک علمو کے پاس گئے اور کچھ سوالات کیے یہ شخص بالکل ان پر تھا لیکن حد درجے کا چالاک اور شاتر انسان تھا یہ کوئی بھی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا ایک جھوٹ سے دوسرا جھوٹ اور دوسرے سے دیسرا جھوٹ اس معصومیت سے بولتا کہ سننے والا اس کی باتوں میں آ جاتا لیکن جب میجر ملک نے اسے بتایا کہ تمہارے تینوں ساتھیوں نے بتا دیا ہے کہ تم ہی علمو ہو تو علمو کے پاس کوئی اور جھوٹ بولنے کو نہ بچا علمو جان چکا تھا کہ اب یہ پھنس چکا ہے لہٰذا اس نے اپنے کارنامے سنانے شروع کر دیئے علمو نے بتایا کہ یہ پچاس سے زیادہ مرتبہ جمہو کشمیر کے راستے پاکستان آ چکا ہے اور اس نے تیس سے زیادہ بھارتی جاسوسوں کی رہنمائی کی تھی اور ان کو مختلف جگہوں پر جاسوسی کے لیے تائنات کیا تھا علمو سے ہر بھارتی جاسوس کے بارے میں علائدہ اور تفصیل سے انویسٹیگیٹ کیا گیا اور ہر ایک کا پیچھا کیا گیا چند دن پہلے علمو نے وزیر آباد کے ڈاکھانے سے ایک ایجنٹ کو آر سو روپے گجرات بھیجے تھے لیکن اس ایجنٹ کا پتہ معلوم نہیں تھا علمو نے بتایا کہ میں ایک انپڑ ہوں اسی لیے میں نے ڈاکھانے کے ایک آدمی سے منی آرڈر کا فارم پور کروایا تھا اور دوسرے ایجنٹ کا جو پتہ مجھ تک پہنچایا گیا تھا اسے بھی میں نے ضائع کر دیا میجر ملک نے سوچا کہ وزیر آباد سے گجرات شازوں نادر ہی کوئی منی آرڈر بھیجتا ہوگا اسی لیے ڈاکھانے سے اس منی آرڈر کی ریسید ڈھونڈنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا وزیر آباد پوسٹ آفیس کے عملے نے بتایا کہ تمام ریکارڈ کو جی پی او ہیڈ آفیس لاہور بھیجوا دیا گیا ہے میجر ملک نے لاہور جی پی او رابطہ کیا اور لاہور جی پی او کے عملے نے کچھ ہی دیر میں ہزاروں رسیدوں میں سے وزیر آباد سے گجرات جانے والی آٹھ سو روپے کی وہ رسید ڈھونڈ نکالی میجر ملک نے اس رسید پر لکھے پتے پر اپنے دو آدمی تائنات کر دیئے جن کا کام اس گھر میں رہنے والے لوگوں پر نظر رکھنا تھا چند دن بعد پتا چلا کہ اس گھر میں صرف ایک ہی شخص موجود تھا جس کا نام چودری محمد شبیر تھا جب اس کی مکمل رائکی کر لی گئی تو اس گھر پر چھاپا مارا گیا اور چودری شبیر اس وقت اندر سے ہی برامد ہوا لیکن اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی اور آئی ایس آئی کے اہلکاروں کو دیکھ کر بولا کہ آخر آپ لوگ مجھ تک پہنچی گئے گھر کی مکمل تلاشی لی گئی اور یہاں سے وائلس فونز اور کئی سیکرٹ رپورٹس ملی جن کو ابھی بھیجا جانا تھا چودری شریف نے اعتراف کیا کہ میرا اصلی نام روپ لال ہے اور میں انڈین انجینئر بٹالین کا سولیر ہوں جو کہ سیالکورٹ بارڈر پر تائنات تھی ایک رات اچانک شور مچا کہ پاکستانی کمانڈوز نے حملہ کر دیا ہے اسی خوف میں سب نے اندھا دون فائرنگ کرنا شروع کر دی میرے فائر سے میری ہی یونٹ کا ایک نائک ہلاک ہو گیا فوج نے میرا کوٹ مارشل کر دیا اور مجھے پندرہ سال کی قید با مشکت کی سزا سنائی اور مجھے جیل بھیج دیا گیا روپ لال نے مزید بتایا کہ آٹھ مہینوں کی قید کے بعد ایک دن انڈین سیکرٹ ایجنسی راہ کے کچھ لوگ جیل میں موجود قیدیوں سے ملنے آئے اور یہاں موجود قاتلوں اور سنگین جرم کرنے والے مجرموں کے انٹرویو شروع کر دیئے اور میں بھی ان میں شامل تھا مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا تم پاکستان میں جا کر جاسوسی کرنے کے لیے تیار ہو اس کے بدلے تمہیں رہائی دی جائے گی میں اس گندی جیل سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ میں نے فوراں سے ہاں کر دی مجھے نئی دلی لے کر جایا گیا اور یہاں دس ہفتے کا مکمل جاسوسی کورس کروایا گیا اس کے بعد مجھے جمہو کشمیر کے راستے پاکستان بھیجا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ اب تم گجرات کے ایک سپیشل ایجنٹ ہو اور یہاں کاروبار کے لیے آئے ہو میں نے گجرات شہر میں ایک گھر کرائے پر لیا اور تھوڑے ہی عرصے میں کافی دوست بنا لیے میں مسجد جا کر نماز بھی پڑھتا تھا جس سے لوگوں کے سامنے میری عزت بڑھ گئی اسی دوران میں راولپنڈی، جیلم، خاریاں، لاہور اور اکارا تک گھومتا رہا کیونکہ میں فیروزپور کا رہنے والا ہوں اس لیے مجھے زبان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تین مہینے بعد میں بارڈر کراس کر کے واپس گیا اور اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر کو رپورٹ کی اور بتایا کہ میں گجرات میں باسانی رہ سکتا ہوں مجھے چار ہفتے کی مزید تربیت دی گئی جس میں وائرلیس چلانا اور اس کے ذریعے پیغام کے کوٹ بھیجنا بھی سکھایا گیا اور پھر اسی وائرلیس کے ساتھ مجھے پاکستان بھیج دیا گیا میرا کام فوجی حضرات سے رابطہ کرنا اور ان سے معلومات حاصل کرنا تھا اور ان میں سے موضوع حضرات کو ایجنٹ کے دور پر بھرتی کرنا تھا پاکستان آ کر میں نے پھر سے ایک گھر کرائے پر لیا اور جہلم سے اوکارا تک اپنی کروائیوں کا بقاعدہ آغاز شروع کر دیا اکثر فوجی حضرات جو بازاروں میں سودہ سلف خریدنے کے لیے آتے میں ان سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا اور ان میں سے کچھ سے میری دوستی ہو گئی میں نے ان سے ان کی یونرز کے بارے میں تفصیلات پوچھنا شروع کر دی روپ لال نے جو خفیہ معلومات حاصل کی کتنے ایجنٹس بھرتی کیے ان سب کی تفصیلات بھی بتا دی روپ لال نے بقاعدہ طور پر ابھی تک 21 ایجنٹس بھرتی کیے تھے جن میں سے چند کو وہ اپنے ساتھ ہندوستان بھی لے گیا تھا جب ان ایجنٹس کو باری باری پکڑا گیا اور ان کی تفصیل بھی حاصل کی گئی تو پتہ چلا کہ ہمارے کئی پاکستانی بھائیوں نے بھی چند پیسوں کے عوض اپنے ضمیر کا سودہ کیا اور اس بارتی راہ ایجنٹس سے مل گئے تھے روپ لال کے لیے آئی ایس آئی نے ایک پیغام ترتیب دیا اور کہا کہ وائلس پر بھارت میں یہ پیغام پہنچاؤ کہ کچھ بہتی خاص دساویزات ہاتھ لگنے کے امکانات ہیں لہٰذا دس ہزار روپے اور ایک ایجنٹ کو پاکستان بھیجنے کے لیے تیار رکھیں روپ لال کے اس پیغام کا پوزیٹف آنسر آیا جس کا مطلب یہ تھا کہ روپ لال نے بلکل ٹھیک پیغام بھیجا ہے چند دنوں بعد دوسرا پیغام بھیجا گیا جس میں گجرات کے ایک ہوتل کا پتہ بھی دیا گیا اور تاریخ مقرر کی گئی بھارت کی جانب سے بھیجے جانے والے ایجنٹ کا ہولیا وائلس پر روپ لال کو بتا دیا گیا جو کہ پیسے لے کر آ رہا تھا روپ لال کو برکہ پینا کر اسی ہوتل میں لے جایا گیا اور اسے ایک ایسی جگہ بٹھا دیا گیا جہاں اس کی نظریں دروازے پر تھی جو ہی را کا ایجنٹ دروازے سے اندر گزا آئی ایس آئی نے اسے دبوچ لیا اور اس سے بھی انویسٹیگیشن شروع کر دی اس طرح تین سے چار مہینوں تک آئی ایس آئی را کے ساتھ کھیل کھیلتی رہی اور پاکستان کے اندر موجود را کے ایجنٹس کو پکڑتی رہی چار مہینوں تک جب کوئی ایجنٹ واپس بھارت نہ جا سکا تو بھرتی را نے روپ لال کے پیغامات کا جواب دینا بند کر دیا فرنس روپ لال اور اس کے ساتھیوں کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں انہیں سزائے موت سنا دی گئی یہ انیس سو اسی کی دہائی کی ایک بڑی کامیابی تھی جو کہ آئی ایس آئی کے ہاتھ لگی لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ان ایجنٹس سے انڈین را نے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کیا اور ان کو چھڑوانے کے لیے ذرہ بھی کوشش نہ کی ان کی سزا کے بعد ان ایجنٹس کی فیملی نے بھی انڈین را کو میڈیا پر خوب ظلیل کیا اور بتایا کہ بھارتی سیکرٹ ایجنسی را نے ان ایجنٹس اور ان کی فیملی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے لیکن کسی بھی حکومتی شخص نے ان کی بات نہیں سنی اور آخر کار یہ لوگ شور کرتے کرتے خود ہی خاموش ہو گئے تو فرنز یہ تھے بھارت کے وہ جاسوس جن کو آئی ایس آئی نے بڑی ٹیکنیکس کے ساتھ دبوچ لیا ایسے پکڑے جانے والی انڈین را کے اور جاسوسوں کے بارے میں جاننے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ